سبسکرائب کیجئے سوہیل کمپیوٹر چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دپائیے سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست سوہیل فاروق آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سوہیل کمپیوٹر دوستو آج کی ویڈیو میں ایکسٹریم کمپنی کے 2.1 بلوٹس سپیکر کو ان باکس کریں گے اور اس کا فل ریویو کریں گے ایکسٹریم کمپنی کے اس سپیکر کی ڈیزائننگ بہت ہی باکمال ہے اس سپیکر کو زیادہ تر ایلی ڈی ٹی وی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا سپیکر ہے اس سپیکر کا موڈل نمبر کیا ہے اور اس کی ساؤنڈ کوارٹی کیا ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے میری ویڈیو کو لاز تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس سپیکر کے بارے میں مکمل ڈیٹیل حاصل ہو سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو ایکسٹریم کمپنی کے اس سپیکر کا باکس آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے آپ کو موڈل کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا موڈل ہے ایفن ون ایکسٹریم ٹیکنالوجی دہ ساؤنڈ ایکسپارٹ ایفن ون اس کا موڈل ہے اس سپیکر کی جو ہے وہ پکچر باکس کے اوپر بنی ہوئی جو دیکھ سکتے ہیں بہت گوڈ لکنگ ہے ایلی ڈی کے لیے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ اس کے جو سپیکر ہے ایلی ڈی جو آپ اسکرین ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے بہت خوبصورہ لگتے ہیں یہ فل سائز سپیکر ہے اس کے اندر کیا کے اوپشن ہے اس میں بیٹی کا اوپشن ہے آپ بلوٹوپ کے ساتھ آپ کنیک کر سکتے ہیں اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ بھی اس کے علاوہ یو ایس بی ہے اس کو ایم پی تھری آپ یوز کر سکتے ہیں یو ایس بی کے ساتھ ریموٹ کنٹرول ای ایف ایم ریڈیو اور ایس ڈی کارڈ سلاڈ کی اوپشن ہے اس کے علاوہ یہ اس پچر میں آپ اس کا ریموٹ دیکھ سکتے ہیں بگ سائز کا ریموٹ اس کے ساتھ موجود ہے اس پرڈکٹ کی ایک سال ورنٹی ہے چلے دوستو اب اس سپیکر کو ان باکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو دیتے ہیں دوستو ایکسٹریم کمپنی کا ایفل ون سپیکر آپ کے سامنے ان باکس ہو گیا ہے اس کے ساتھ کیا کیسے ایسریز آتی ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکسٹریم کمپنی کے سپیکر کا ورنٹی گارڈ ہے اس پرڈکٹ کی ایک سال ورنٹی ہے اس کے علاوہ یہ ایفل ون موڈل کی بکلیٹ ہے جس پہ اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ اس کی اے یو ایکس انپوٹ کی کیبل ہے جو آپ اپنے کمپیوٹر یا لیڈی ٹی وی سے کنیک کریں گے جس کے ذریعے اس سپیکر کو اس کے علاوہ یہ اس کے پیج ہے یہ سپیکر کے ساتھ سٹینڈ آتے ہیں جس کے اوپر اس کے پیج لگیں گے یہ اس کا ریموڈ کنٹرول ہے یہ فلی فنکشنی ریموڈ کنٹرول ہے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سپیکر کی اس کا سپیکر فل سائز سپیکر ہے وڈن میٹ سپیکر ہے یہ سامنے فرنٹ پہ جالی ہے خوبصورہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہاں پر ایکسٹریم کمپنی کا لوگو جو ہے وہ اس پہ منشن ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے وائر لمبی ہے تین میٹر لمبی وائر ہے کہ اگر آپ سپیکر کو دور بھی اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دور آپ کے ساؤنڈ سسٹم سے دور بھی اڈجسٹ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک سٹینڈ آتا ہے جس کے اندر دو ہول آپ نے دیکھے ہیں اسی طرح آپ کے سپیکر کے نیچے بھی دو ہول ہیں آپ نے اس کو سٹینڈ پہ اڈجسٹ کر کے نیچے سے اس کے پیچ لگا دینے ہیں یہ پیچ اس کے ساتھ آتے ہیں سپیکر کے آپ اس کو پیچ لگا کے اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیبل پہ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ وال پہ اس کو اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بیک سائیڈ پہ ہول ہے جس کے اوپر آپ اس کو وال پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایفل ون کے مین بیسر کی یہ اس کا مین بیسر ہے یہ ڈیزائننگ میں دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہاں پر بھی ایکسٹریم کا جو ہے وہ مین جو مونوگرام ہے وہ مینشن ہے اس کے علاوہ یہ ہارڈ جو ہے میٹل سی جالی اس کے اوپر لگی ہوئے ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہے یہ شائنی پلاسٹک سے زال منا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل شائنی ہے دوستو یہ سپیکر کی سائیڈ بیو ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم پی تھری کا سرکڑ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ آپشنز ہیں سب سے پہلے ایم پی تھری کے سرکڑ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں پر موڈ کا آپشن ہے پریویس اور نیکس کا آپشن اور پاس کا آپشن ہے یہاں پر آپ اپنی یو ایس بی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا میموری کارٹ یعنی کہ آپ کے یو ایس بی میں جو بھی آڈیو سانگز ہیں یعنی کچھ بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر جسٹ پلگ کریں گے اور یہ خود آٹومیٹک پلے ہو جائے گا یہ فائیو وولٹ کا جو ہے ایم پیر کے چارجنگ لیتا ہے جس کے تھوڑ یہ چلتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کاشن دیا ہوا اور اس کمپنی کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹیل اس کے اوپر دی ہوئی ہے یہ پاور کورٹ کی کیبل ہے اس کے علاوہ یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپشن ہے آڈیو آوٹپٹ کے یہاں پر آپ کے دونوں سپیکر لگیں گے اور آڈیو انپوٹ ہے ایک بات کا خاص کیا لگنا ہے کہ جو آڈیو آوٹپٹ کی کیبل ہے آپ نے وہاں آڈیو آوٹپٹ لگانی ہے جو انپوٹ کی کیبل ہے آپ نے وہاں پر آڈیو انپوٹ لگانی ہے اگر آپ الٹی کیبلیں لگا دیں گے تو اس سے آپ کے ساتھ ووفر کے آئی سی بھی برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کا والیوم کا اپشن ہے اور اس کے بیس کا اپشن ہے چلیں دوستو اب اسپیکر کون کرتے ہیں اور اس کی خونٹ کوالٹی آپ کو چیک کرواتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اس کے علاوہ جو دوست اس کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ باک میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ